بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جن آیات پر گفتگو کر رہی ہیں وہ سورہ حمد کی آیات ہے جس سورہ کو ہر مسلمان نماز میں پانچ وقت تلاوت کرتا ہے جسے سورہ ہم بھی کہا گیا ہے سورہ شفا بھی سورہ شعفی بھی ام الكتاب بھی اور روحِ قرآن کا وہ سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا باقی سورہ مکمل نازل نہیں ہوا کبھی کوئی آیات آئی کبھی دوسری آیات آئی آئی لیکن یہ سورہ مکمل نازل ہوا اور اس وقت نازل ہوا جب قرآن پڑھا گیا آماز پڑھی گئی دفتی سورہ ہم مولا تمام رات فرماتے رہے ابن عباس نے کہا مولا رات گزر گئی ساتھ آیاتوں کی تفصیل نہ ہو سکی اور تفصیل جاری ہے مولا نے فرمایا ابن عباس یہ معمولی سورہ نہیں ہے یہ امول قرآن ہے روح جڑھ ہے یہ اساس ہے یہ قرآن کی بنیاد ہے یہ قرآن کی امان ہے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی باہ میں ہے اور میں باقے نیچے کا نکتا ہوں سلوات بھیجیے اللہ امہ صلی اللہ محمد و عالم محمد سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم علی کا راستہ سیدھا راستہ علی کا راستہ محبت کا راستہ علی کا راستہ مروت کا راستہ علی کا راستہ شجاعت کا راستہ علی کا راستہ امان کا راستہ علی کا راستہ اسلام کا راستہ علی کا راستہ قرآن کا راستہ علی کا راستہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا راستہ علی کا راستہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و علیہ محمد ہمیں قائم رکھ سرات مستقیم پر قین کر آج جن پر ٹھونے نعمتیں ناجل کی دولتیں نہیں نعمتیں دولت عمل کے بعد ملتی ہیں نعمت عمل سے پہلے ملتی ہے علی کو کھانہ کعبہ میں پیدا کیا کتنی بڑی نعمت ہے نعمت تک تو تاج کو نہیں کہتے نعمت سر جھکانے والی تلوار کو نہیں کہتے نعمت سر کٹنے کو نہیں کہتے نعمت سر کٹانے کو کہتے ہیں یہ ہے نعمت اللہ حمد صلی اللہ محمد علی محمد ہاں زدارو امام حسین کی شہادت کے بعد سید سجاد قریائی کے حکمات ملے تو یزید ملہ انہیں بیغام بھیجا سجاد کیسے رہا ہو کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ الگرسرانڈوں کا کافل مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا زینب آخری رخصت کے لیے سکینہ کی قبرپن گئی نوہاں اور ماتم کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں سکینہ اے سکینہ اٹھو ارے سب سے زیادہ تم اپنے وطن جانے کی تمنہ تھی ارے جب تاہیر شام کو اپنے آج شانوں میں جاتے تھے تو تم پوچھتی تھی اممہ اممہ ہم اپنے وطن کب جائیں گے ارے سکینہ میں سگرہ کا سامنا کیسے کروں گی جب سگرہ پوچھیں گی اممہ ازکر کہاں ہے سکینہ کو کہاں چھوڑ آئیں میں سگرہ کو کیا جواب دوں گی زینب نے کہا بھابی جان کیا مدینہ چلنے کا ارادہ نہیں ہے رباب نے کہا شہزادی آپ بتائیے یہ دکھیا مدینہ کیسے جائے میری گوہ دو جڑ گئی میرا شیش مہا بھی مارا گیا اور میری سکینہ بھی شام میں مر گئی اللہ لانت اللہ کو مزد